بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش خورم ہوں گے آج یہ جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میں اپنی امی کے گھر آئینی ہوں اور امی کی گھر کی چھت سے جو ہے میں نے ویڈیو لی ہے یہ ویوز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو ہے دیکھیں دور تک نظر آرہا ہے اور بہت اونچی چھت ہے بہت اونچی چھت ہے جس کی وجہ سے بہت دور دور تک نظر آرہ لیا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روپ میں بیٹھے ہوئے تھے سب تو میں نے سوچا چلیں آپ کو بھی دکھا دوں کہ یہاں پر کیا ہے سسٹم یہ سڑک ہے یہ مین سڑک ہے اور اس ساڑک سے دیکھیں تو لئی ہے نالا لئی جو ہے وہ روپنی کے جو بیٹا ہے ساتھ ساتھ اور یہ سامنے جو ہے شیف ملکشا جہاں سب نے جانا ہے نالا لئی بہرہا ہے دور سے پتہ نہیں کہاں سے آرہا ہے اور کہاں تک ہے یہ مین سڑک ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں تک جا رہا ہے نالا لئی بہت دور تک ہے اور یہ جو ہے یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹاور سا یہاں پر سپیکر لگیں ہوئے ہیں یہاں یہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جب لئی میں پانی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے جب سلاب کا خطشہ ہوتا ہے تو یہاں پر الارم بجا کر لوگوں کو اہل علاقہ کو جو ہے وہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ اپنے اپنے حفاظتی گواد کر لئے جائیں دو چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں امی کی روپ میں میں نے سوچا آپ کو بھی یہاں کا نظارہ دکھا دوں اچھا جی امی بنا رہی ہیں آج چکن اور امی کا کھانا میں آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح امی سمپل سے انداز میں کھانے بناتی ہیں لیکن بہت ہی مزیدار تو امی نے گھی میں جو ہے وہ پیاز ڈال دیا ہے اور پیاز وہ براؤن کر رہی ہیں تو آج امی کا انداز دیکھیں کہ امی کس طرح بنائیں گی چکن آج میں یہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں ہر بندے کو اپنی ماں کے کھانے بہت پسند ہوتے ہیں اپنی ماں کے ہاتھ کے تو چلیے آج میں اپنی امی کے ہاتھ کا کھانا جو ہے آپ کو دکھاتی ہوں امی بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور کمنٹ کر رہی ہوں کمنٹری کر رہی ہوں ساتھ ساتھ پیاز براؤن ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ امی کیا کریں گی آگے آز ہوگی ہے جی براؤن لائٹ براؤن ہوگی ہے اب امی ڈال رہی ہے اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ اچھا جی امی نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اور مزید تھوڑا سا بھون رہی ہیں اور امی ایک زبردستی ٹپ دے رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بغایر مسالوں کے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے بھونے تو یہ جلدی سے گھول جائے گا مسالہ تو ہے مسالہ میں تو ابھی صرف پیاز اور وہ ہے لیسن ادھرک ڈالا ہے اور اب امی امی ڈال یہ چکن اور مسالہ واقعی کافی حد تک گھول گیا ہے چکن کو اس میں فرائی کریں گی میرے خیال ہے چلیے دیکھتے جائیں آپ بھی ساتھ ساتھ کیا ہونے لگ رہے تین سے چار منٹ گوشت کو جو ہے مینے چکن کو فرائی کر لیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گی مرچیں خلطی زیرا اور نلی میں نے آپ کو بتایا کہ میری امی ہوتی سمپل سے کھانے بناتی ہیں تو آج وہ امی کے ہاتھ کا چکن ہے امی کے انداز میں چال منٹ امی نے چکن کو بھول لیا ہے اور اب امی اس میں شامل کرنے لگی ہے دہی اور دہی کے ساتھ بھولیں گی یقینا کچھ دیر اس میں دھونای سلسل ہو رہی ہے اور اب امی اس میں ڈالیں گی آدھی چاہی کیچے مچ کھوٹی ہوئی کالی مرچ امی کہتی ہے کہ اس سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ بھولنے کے بعد امی شامل کریں اس میں پانی 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 کتنا لگائیں گی بس ایسے دیکھ کے حسب ضرورت پانی دھو دی جس میں چکن کال جائے گا اب امی اس کو ڈھکنے لگی ہیں لیکن اس سے پہلے ہری مرچیں شامل کری ہیں کٹی ہوئی اور اب امی اس کو ڈھک دیں گی اب امی جو اس میں ڈال رہی ہے گر مسالہ پیسا ہوا اور اس کو دوبارہ سے ڈھک دیں گے سالن جو ہے جی الحمدلللہ سے تیار ہو گیا ہے بلکل اور بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے بہت اچھی کچھ بو آ رہی ہے اس کی سالن جو ہے وہ تیار ہے تو سب کھانا کھانے لگی ہے آج آپ بھی کھانے کھانا واپس جا رہے ہیں امی کے گھر سے اور لئی کی سائیڈ سے واپس جا رہے ہیں جو نالا لئی ہے تو سوچا آپ کو دکھا دوں یہ ویو بھی شام ہو گئی ہے کھانا کھا لیا ہے اور یہ لئی کی سائیڈ ہے جہاں سے ہم واپس جا رہے ہیں ہے یہ دیکھیں پتنگ کے پیچھے بچے جو ہیں پتنگ بڑھا رہے ہیں نالا لئی کے قریب جو کہ خطرناک ہے بچے جو بلکل لئی کے کنارے کنارے کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں بچے جو کہ خطرناک ہے تو چلیے اب یہی پر میں ویلوگ کرتی ہوں ختم کیسا لگا آج کا ویلوگ اور چکن کی ریسپی میری امی کے ہاتھ کی اچھی رگی تو پریز لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلوگ اور امی کے ہاتھ کھانا کیسا لگا سب ہی کو اپنے امی کے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے ہمیں بہت یاد آتا ہے مس کرتے ہیں ماں کے ہاتھ کے کھانے کو اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ سبسکرائب